دعوں میں کہا کہ کیسز ہیں ان کا اب اسٹیٹس کیا ہے وہ عدالتوں کے جو ملٹری کورٹس کے اندر چلنے تھے وہ کوئی پروسیڈنس ہو رہی ہیں یا کوئی اور معاملہ ہے دیکھیں جو اٹانے جنرل صاحب نے سپریم کورٹ کو بتایا تھا اس کے تحت تو کچھ سدائے ہو گئی تھی کچھ کیسز چلنے تھے اور انہوں نے یہ کہتا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی آہ وہ جو کیس ہو سکتے ان کو وہ پھر فیصلہ ہو گیا کچھ لوگوں کو صدائے ملی آہ لیکن وہ صدائیں جو ہے وہ عید سے پہلے وہ بہت معمولی نائیت کی صدائی تھی کسی کو ایک ساتھ کی قید ملی کسی کو چادہ محاکم ملی آہ آرمی چیف نے وہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر وہ موطل کر دیا تھا لیکن اب فوجی عدالت میں کوئی مقدمہ زیرے سبات نہیں ہے مقدمہ سارے اصداد داشتگردی کی عدالت میں چل رہے لیکن میں آپ کو ذرا ایک منٹ اجاز صاحب بس آپ کے آپ کو صرف بات آپ کنٹینیو رکھیں بس آپ کو بتا دوں کہ عزمہ کاردار صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا اس کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اجاز صاحب آپ کنٹینیو کیجئے گا پلیز جی جب اس وقت اے پی ایس کا ثانیہ ہوا تو اور پھر پشاور میں ساری سیاسی قیادہ دی کٹھی ہوئی اگلے روز نواشیف صاحب یہاں آئے اور عبادہ صدر چلے گئے کئی گھنٹے وہاں رہے تو میں وہ پہلا آدمی تھا جس نے یہ خبر بریک ہی کہ فوجی عدالتیں بن رہی ہیں اچھا اس وقت تو پی ٹی آئی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ سیویلین ہیں جرائن کی نویت دیکھی جانی چاہیے سیویلین ہے یا نہیں ہے اس وقت آپ نے فوجی عدالتیں بنائیں آپ نے لوگوں کو سدائیں دی کچھ لوگوں کو قید کی سدائیں دی کچھ کو عمر قید کی سدائیں دی جن لوگوں کو سدائیں دی گئی دو سو اٹھتا لوگوں کی سدا پشاور آئی کوٹ کے جس سے فقار نے ماف کر دی تھی آ لیکن وہ جیلوں میں ہیں انتظار کریں کہ مقدمے کا فیصلہ ہو تو مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوٹ پانا آہ وہ صدر صدر کے پاس اور مختلف جگہوں پر عدالتوں میں اپیلیں فائلیں لیکن کیا اس وقت آہ اس وقت وہ جو سیویڈین تھے پکڑے گئے تھے اس میں بھی تو یہ احتمال تھا نا کہ آہ یہ جو لوگ ہیں یہ سارے کے سارے ملوث نہیں ہو سکتے لیکن اس وقت چونکہ آپ کو آپ کے آپ کے جو مربی تھے وہاں مہدامل پنڈی میں انہوں نے یہ ہدایت کر دی تھی کہ یہ فوجی عدالتوں کی کی حمایت کر دی ہے تو لہذا آپ فوری طور پر پوری پوری پارٹی کھڑی ہوئی تھی عارف الوی صاحب جو بعد میں صدر بنے وہ اس ترمیم آہ کرنے والی کمیٹی کا حصہ تھے جس نے وہ ترمیم بنائی جی ہے تو اجازم صاحب آہ یہ عزمہ قادر صاحبہ سے موقف لیں عزمہ قادر صاحبہ کیا سمجھتی ہیں کہ جب نو میں ہوا تھا تو اس وقت بھی آہ شہباز شریف صاحب وزیراعظم تھے آہ اب بھی شہباز شریف صاحب وزیراعظم ہیں کیوں عمل نہیں ہو پا رہا ہے یہ ٹرائل جو ہے وہ اتنی تیزی سے کیوں نہیں ہو پا رہا ہے اور جو جس کے بارے میں کہا گیا ہمیں کہ ذہن سازی کی گئی اور ایک بڑی سازش کی گئی اور ایک بہت ہی مربوط کسب کی سازش کی گئی اور قیادت ملوث ہے تو اس کو تو ابھی تک پی ٹی آئی کے بارنگ کو تو ابھی تک نو میں کہ کسی کیسے میں اس کا اس کی کوئی اپنا انٹاروگیشن نہیں ہوئی جی بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا بہت اسسوسناک بات ہے اور دل کو بہت تکریف ہوتی ہے ایسی باتوں سے آپ دیکھیں وہ شہدہ کی سیمیلیز کے دلوں پہ کیا گزر رہا ہوگا کس طرح بے حرمتی ہوئی کس طرح سے ان کی قربانیوں کو داہ داہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا جو سسٹم ہے اس کو کس نے اس طرح سے ڈیرین کیا اور بلوک کیا وہ بات پھر وہی جاتی ہے واپن گوٹو سیو والی بات ہو یہ تقریباً اکٹوبر دو ہزار تئیس میں ہمارے جو گوٹو سیو والے ایک بیٹھے ویٹھے ہمارے یہاں پہ ڈیرین کوٹ ہیں انہوں نے انہوں نے امران خان کی پٹیشن پہ ملٹری کوٹس کی جو ٹرائلز ہیں وہ رکوادی تھی تین ممبر بینچ تھا اچھا وہ رکوادی انہوں نے ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ وہ ان کے فیصلے کس کے ہاتھ میں خودے تھے اور وہ کہاں کھڑے تھے یہ تو ہم سب کو پتا ہے پھر ڈیسیمبر دو ہزار تئیس میں چھے ممبر بینچ بیٹھا تھا اور اس نے اوورٹرن کر دیا تھا اس چھے ممبر بینچ کا فیصلہ اور اس نے کہا تھا کہ ان کی ملٹری کوٹس میں ہی ٹرائلز کرنی چاہیے بس صرف آپ یہ دیکھنے کہ یہ ان کی فٹنس ہے کہ نہیں ملٹری کوٹس میں ٹرائلز جلوانے کے لیے تو یہ تھوڑی سی ایک بیچ میں بات ہے اور انشاءاللہ یہ بھی معاملہ تیہ ہو جائے گا منطقی انجام پر پہنچنے والا ہے آپ دیکھیں یہ آئین میں لکھا گیا یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے جو تجویہ کار ہیں کہ پتیس کیسز ہیں ملٹری کوٹس میں جو عمران خان نے اپنی حکومت میں چلوائے تھے اور اس وقت ان کو سپورٹ کیا تھا آپ پرکش مو سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے آپ کا جو آرمی ایکٹ ہے اور آپ کا جو افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس میں یہ پروویزن ہے آپ کا آئین جاتا ہے کہ اگر آپ ملٹری انسیلیشن کو اٹیک کریں گے تو اس کا جو آہ 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 ٹرائل ہے وہ بھی پھر ملٹری کوٹس میں چلے گا انہیں دیکھیں یہ فوج نے سب سے پہلے خود اعتصادی کا عمل اپنے ادارے سے شروع کیا تھا آپ نے پیچھے دیکھا کہ کافی سارے افتران جس سے بہت سینئر جنرل اور ڈیگڑی لیول کے جی تھے ان کا کوٹ ماشیل ہوا تھا اور اس کے بعد اب یہ جو کچھ بلیس لیکن ہم ہم یہ جو سن رہے ہیں کہ اگر مافی مانگ لیں تو بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے تو کیا یہ مافی کا کانسپٹ کہاں سے آیا یہ حکومت کی پولیسی ہے کہ اگر وہ مافی مانگ لیتے ہیں تو مٹی پاو کر دیں گے یہ مافی مانگنے والی شکلیں ہیں مجھے نہیں پتا لیکن کہا گیا وہ صدا سبگی ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک کلٹ ہے یہ کلٹ ہے اور ان کی ذہن سازی کی گئی ہے اور وہ جو مہاتبہ بیٹھنے میں آپ کے ماں پر ایڈیالر میں انہوں نے تو یہ اب نئی ایک کہانی شروع کی ہے کہ فارس سلیکٹ آپریشن تھا یعنی کہ وہ انتہا درجے کی یہ اپنا عزمہ کاردہ صاحبہ وہ جس تجزیہ نگار صاحب کی بات کر رہی تھی اسلام آباد سے اجازم صاحب آپ سے سوال کرنے چاہتے ہیں جی اجازم تو خوشانتی میں سوال نہیں کرنا چاہتا لیکن ذرا اس پر بات کریں نا کہ یہ اور وہ میرے سوال کے جواب میں کہا تھا ڈی جی آئیس پی آنے کہ جائے اور قوم سے معافی مانگے ان کا مطلب اور ان کے اگلے جملوں میں بھی یہ بہت واضح تھا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں لیکن کل جو نو مہی کو جو صبح عسکری قیادت کا بیان آیا اور پھر اس کے بعد جو آرمی چیف کا ایک تفصیلی بیان آیا ہے وہ بہت واضح ہے عزمت صاحبہ آپ اس اس بیان کی روشنی میں جو کل آیا ہے آرمی چیف کا آپ کیا فورس ہی کرتی ہیں کہ اب کیا ہوگا آگے مقدمات کیسے چلیں گے اور کیا عمران خان کے خلاف مقدمات ہیں وہ بنا پائیں گے کیونکہ پاکستانی قانون میں ایک قباط یہ ہے کہ جو ججز حضرات چاہتے ہیں وہ قانون کو اس طرح سے موڑ لیتے ہیں ایک تو ہم نے ماضی میں بہت ساری دفعہ دیکھا لیکن دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ذہن سادی جس کی آپ شکل بات کر رہے تھے ذہن سادی پر کوئی جرم نہیں ہے یہ ذہن سادی کی گئی یہ یہ کوئی عدالت دیکھ بھی نہیں رہی پھر جو مراد سعید کی آڈیوز تھی ان کو بھی کسی عدالت نے نہیں دیکھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کس کو کس کو کہاں کہاں ذمہ داری گئی ہے یہ سب آپ کو پتا ہے ذرا عزمت صاحبہ اس روشنی میرامیں بتائیے کیونکہ آپ پی ٹی آئی کا ایک بہت اہم حصہ رہی ہیں جی عزمہ کاردار صاحبہ بلکہ ہم میں اور آپ ہم نے بھی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں آڈیوز بھی سنی ہیں جیو فینسنگ کی دئی ہے ساری ایویڈنس سارا ثبوت سب کے سامنے ہیں اور وہ ثبوت جو ہے اس کو کوئی ڈینائن نہیں کر سکتا ہے یہ جو مرضی کر لیں یہ جتنا مرضی باویلا مچالے یہ ان کی جان نہیں بچے گی بات بات ساری سیدھی ہے اگر آج یہ چھٹ گئے آج ان کو این آر او مل گیا تو کل کو کوئی بھی اٹھ کے ریاست کے اوپر حملہ کر دے گا کوئی بھی اٹھ کے تو ہتھیار اٹھا لے گا تو پھر ریاست تو نہیں بچنے والی تو ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو سزا دیے بغیر دیکھیں یہ سسٹیمیٹک ٹلیننگ تھی یہ یہ نہیں تھا کہ کوئی رینڈم بندہ اٹھا اور اس سے جاتے اس نے اٹیک کر دیا بارہ سے پندرہ تنصیبات پہ سائمولٹینیوز یا ایک دم اکٹھے حملے ہوئے تھے مختلف شہروں میں پنڈی جیئے کیوں میں ہوا یا گناہ ہاؤس میں ہوا فیصلہ بات میں آئیس آئی کے دفتر میں ہوا تو آپ کہتی ہیں کہ اس مطبع معافی نہیں ملے گی یہ سویل ساگی صاحب ہمارے میری بات ہے اگر اس دفعہ معافی مل گا